جے سری رام جے باگے سر دہام دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہی ہوں گے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ باگے سر دہام گروہ جی دو اور تین نومبر میں گردی جھارکنڈ میں قطع کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ دوستو ہم اس چینل پر باگے سر دہام سے جڑی چھوٹی سے چھوٹی جانکاری اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس لیے دوستو آپ بلکل ہی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہا کرو اور دوستو آپ کی سہیتہ کے لیے میں نے بارٹسپ پر ایک چینل اسی نام سے بنایا ہے جو ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو آپ اس ویڈیو کو اپنے بارٹسپ سے بھی دیکھ پاؤ گے دوستو اس بارٹسپ کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا باگے سر دہام گروہ جی چار نومبر میں کونسے ستھان پر ایک دن کا مہادبہ دروال لگا رہے ہیں دوستو یدی آپ کو نہیں پتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو میں اوپر آئی بٹن پر دے دیتا ہوں آپ یہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لینا اور دوستو چاہوں تو اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد میں آپ چینل پر جا کر بجٹ کر لینا آپ کو یہ ویڈیو وہاں پر بھی مل جائے گی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں جھار کنڈ میں باگے سر دہام گروہ جی دو اور تین نومبر کو دبہ دروال لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک نیوز پڑھواتا ہوں اسے آپ میرے ساتھ پڑھیں تو دوستو اس نیوز میں لکھا ہے سری باگے سر دہام سرکار کا گروہڈی کے پریچین دکھیا مہادے مندر میں لگنے والے دبہ دروال کو رد کر دیا گیا ہے گروہوار کو اس کی جانکاری اس کے آئیوجک سہ مانف سیوہ سنستان کے سنستاپک بینو سنہ نے پریسوارتا کر دیا انہوں نے لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ استھانی جلہ پریساسن نے آئیوجن کا فلحال انومتی نہیں دی ہے اور اسے لے کر پریساسن نے کئی ترک دی ہے لہٰذا باگے سرکار دبہ دروال اب دو اور تین نومبر کو جلہ مکھیال لے کے باگے دکھیا مہادے مندر کے تیس ایکڑ پلات پر نہیں لگے گا انہوں نے کہا کہ پریساسن نے آنے والے نومبر مہا میں دیپاولی اور چھٹ پرب کے ساتھ چھتیس گھر سمیت انہے راجیوں کے چناب اور نومبر میں ہی سیم آپ کے دوارہ کارنکرم کا حوالے دیتے ہوئے کہا کہ دبہ دروال کے پورے بیوستہ کو سمان لے کے لیے قریب بیس ہزار سے ادھک پلیس بل کی ضرورت پڑے گی جسے سماننا استھانی پریساسن کے لیے سمبب نہیں ہے لہٰذا دو دیوستی بھبے آیوجن کو فلحال رد کر دیا گیا ہے تو دوستو سنا آپ نے تو دوستو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یدی یہ دبہ دروال اور قطعہ رد ہو گئی ہے تو اب یہ کب ہوگی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قطعہ اب جنبری کے پہلے سبتہ میں ہوگی دوستو جیسے ہی اس کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی ہم آپ کو ایک بیڈیو کے مادیم سے اپ ڈیٹ کر دیں گے اس لیے دوستو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنا کیونکہ دوستو باغی صدہم سے جڑی چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ ہم اس چینل پر دیتے ہیں اور دوستو میں آپ کو ساتھ میں ایک سوچنا اور دے دیتا ہوں باغی صدہم گروہ جی تین سو بھکتوں کو لے کر تمیل نادو کے لیے جا رہے ہیں دوستو تمیل نادو میں کون سے اسطحان پر جا رہے ہیں دوستو اس پر میں نے فل ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے آپ باغی صدہم گروہ جی کے ساتھ میں پانچ دن تک کیسے رہ سکتے ہیں کیسے ان سے مل سکتے ہیں دوستو فل ڈیٹیل میں ویڈیو ہے آپ جا کر چینل پر ویڈیٹ کر لینا اور آپ کی ساہتہ کے لیے اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد میں میں اس ویڈیو کو اینڈ میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر بھی اس ویڈیو کو دیکھ لینا تو دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باغی صدہم گروہ جی دو اور تین نمبر میں رہی ہے جیسے ہی ہمیں سوچنا آتی ہے تو ایک دو دن میں میں آپ کو فل ڈیٹیل میں ویڈیو دے دوں گا تو دوستو یدی اب بھی آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے یدی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا ریپلائی دینے کی پوری کوشش کریں گے تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور سبھی بولیں جائے سری رام جائے باگی شردہام